میں شروع سے اس بات کو کہہ رہا تھا کہ وزیراعظم کو پدھان منطری کو آج کے اس بھومی پوجن کے فرنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اٹنڈ کرنا چاہیے تھا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہنا ہوں اس لیے کہ پدھان منطری وزیراعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پدھان منطری نہیں ہے جو نریندر موڑی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پدھان منطری نے نریندر موڑی نے بہی سیتے پدھان منطری آج کے بھومی پوجن میں شکر کر کے انہوں نے جو اوٹ لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمبیدھان کی کھل بیسک سٹرکچر ہے سیکلوریزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدھان منطری کا آج کے کامیابی کا دن ہے سیکلوریزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو توا کی کامیابی کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجوریٹیریزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائی منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقیناً پدھان منطری نریندر موڈی حسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کوئی اگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آفی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کونٹ کو جھوٹ بول کر وی جے پی اور سنپریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں خدا منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشترے کی بنیاد کے آغاز کیا اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھی اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں شہتی بات یہ ہے کہ پران منتری نے اپنے بھاشر میں یہ کہا کہ جو ملکو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا پران منتری جی آپ کو آپ کا مذہب مبارک آپ کو گلوالکر کی ایڈیولوجی مبارک مگر آپ دیش کے پران منتری ہے آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے کسی ایک کلچر کے لیے مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا اور پران منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی آئیڈیولوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلک کیا پرائے منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہے کر مجوریڈینیزم کو انڈورس کیا چھتی بات یہ ہے کہ پران منتری نے اپنے سپیچ میں سولہ پندرہ آگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے یومِ آزادی ہے آج پانچ آگست کو پران منتری وزیری آزم نے اس کو پندرہ آگست سے ملا دیا ہم پھر سے وزیری آزم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود سب نے مل کر اس ملک کو انڈریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی کیا پران منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کو آج آزادی ملی کس کو شکست دی پدان منتری آپ نے بتائی پندرہ آگست کو اگر ہم لال خلے پر جھنڈا تیرنگا لہراتی ہیں بڑی فخر کے ساتھ لہراتی ہیں تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے دو سو سال کنگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا کیسے پدان منتری فریڈم فائیڈرز کو ان کی خربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے پندرہ آگست سے ملا دیا اور کیسے ایک ٹیمپل کا مومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے how can a ٹیمپل مومنٹ be equated to a country اور آخری بات ہی ہے بلکہ لاس دو بار کہ آج کے اس فنکشن میں میں نے کہا کہ یہ ہندو راشت اور ہندو توا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے الرسیس کے چیف ماں پر کیا کر رہے تھے اور الرسیس کے چیف کا ماں پر موجود رہنا اور ان کا تخریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے مہم بھد بھد کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راستر ہوگا جہاں پر مائنورٹیز کو خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سکیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڑویل پر ہوگا یہ مہم بھد بھد کا پیغام اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکلر نامیات سیکلر پارٹیز کے لیے بھی ان کے لیے ان کے تمام سیکلر سوپارڈ سیکلر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی انہوں نے ایک ایڈنٹیکل ایک بیان دیا کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سیمبل آف بردہ روڑ ہے سیمبل آف بردہ روڑ ہے میں ان تمام سیکلر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں اور میں تو کمینل میں ہوں ساپ پورے بھارت میں اگر کوئی کمینل ہے تو ہم ہی ہیں اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں میں ان تمام سیکلر پارٹیز سے کانگریس پارٹیز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردہ روڑ کا سیمبل ہوگا بتائیے جبکہ یہ رام مندر کا مومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمینل رائٹس میں یہ مومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا مومنٹ میں پھر وہاں پر میکشف ٹیمپر بنا دیا گیا کہ اس کو بردہ روڑ کہتے ہیں آپ اور کہہ گودویل بردہ روڑ اسی وقت پیدا ہوگا جب ان صاف ہوگا جب ان صاف نہیں ہوگا تو گودویل بردہ روڑ کہاں پیدا ہوگا اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیئے مسلمانوں کو تو انیکول کیسا بردہ روڑا آپ کا بتائیے یہ سات اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں خاص طور سے دلیت اور مسلمان ہیں جو آج بھی اس ملک کے سکولزم پر یقین رکھتے ہیں وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ حکومت ہے جس کے پردان منتری نرندر موڑی ہیں وہ سکولزم کو ختم کر کے ہندو راشتروں کی کوخائم کرنا چاہتے ہیں مگر ہم کو نومی دونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کھڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو طوا کی ایڈیولوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانے گا مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلیت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندو طوا کی ایڈیولوجی کو یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشتر کے راستے کو جو خیام کیا جا رہا ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اس کو ڈیموگٹک طریقے سے روپنے کی ضرورت ہے میں انڈیا کے ہمارے انڈیا مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مائلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حفظون اللہ انہم الوکیل آپ کو ہرگز مائلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے ہم جدوجہد کرتے رہے ہیں ہمارے دو ضرورتوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکلر ہندو بھائیوں کے ساتھ مگر تمام سیکلر پاکیز نے ہم کو دھوکا دیا آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گوا ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا جب کبھی بھی فیرون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا ہمارا کام انصاف کے لئے لڑنا ہے یہ بابری مسجد کی لڑائی انصاف کی لڑائی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بھارت کے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ بھار انڈیا کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے اور یہ ججج ہے ہم کو جاری رکھنا پڑے گا اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں دیکھئے انہی سیکولر نامیات سیکولر پارٹیز کی وجہ سے آج مسلمانوں میں اس طرح کی ایک اپریہنشن اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے مگر میں ان تمام بھارت کے انڈیا کے ہم وطنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ کو اکیلہ ہرگز محسوس مت کریے بلکہ ہمت اور ہنسلے کے ساتھ ہم کو جد و جہد کرنا ہے آج یہ ختم نہیں ہوگا یہ جد و جہد جاری رہے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ بابری مسجد مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح خیامت تک مسجد رہے گی نمرود اور فیرون اور یزید وہ لوگ ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں جو اختدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بولے سچ ہے اور جو ان کے اخلاف بولے اس کو دعا دو اس کو کچل دو اس پر ظلم کر دو اس کے وجود کو مٹا دو تو اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ خدرت ہر چیز کو برداشت کر سکتی ہے مگر خدرت کسی کے غرور اور تقبر کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اور اگر کوئی اثر کر رہا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے اسی لئے میں نے مثال دی کہ اگر موسیٰ اگر فیرون ہے تو موسیٰ ہے اگر یزید ہے تو حسین ہے اور ہم حسین کے چانے والے اور ماننے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو یقین ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ملک میں کانسٹیوشن میں جو ہم کو رائٹ زیئے گئے اس کو حاصل کریں گے اس کے لئے کوشش کریں گے مگر میں ان تمام سکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے پیل کروں چاہوہ ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو سکھ ہو ذرا آپ انٹرسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے اوٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لاکر کھڑا کر دیئے دیکھئے سکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا کس کس نے آپ کو اچھے دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دی آپ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سونچئے یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے کرتے رہیے مجھے اس کی پرمانی ہے کیونکہ ایک اصول دی نویسی اس ملک کے لیے کس زرے کے برابر بھی نہیں ہے مگر ملک بڑا ہے ملک اسرا پہ جا رہا ہے آپ نے سید مہرت پانچی اس کے پر سونچئے ملک کے لیے کس نے آپ کو جو براہی جو کی پہتے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں سوچئے ہیں yes everyone has maintained the radio silence everyone has maintained the radio silence why because they are worried about they will not get that particular section of society you that is why this is a deliberate silence this is a deliberate silence if not today when will you raise your voice please tell me when will you raise your voice if not today this is the time to raise your voice to protect the secularism the basic ethos of this country by your silence your echoing your supporting the hindutra ideology sir top 3 leaders researchers huh numbers imperial has no clothes آج نرندر موڈی مہاں پر گئے ایک کونکرر کے روپ میں گئے ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹک نہیں ہوں گا دیکھئے ایسا آنا میرے بھائی دیکھئے میرے بھائی میرے سننیے میری بات کو آرہا جب سی ڈبل اے این پی آر ایناسی کا حضہ تھا آپ یہی بات کریں مندلس کے بارے میں کرے تھے آپ نہیں پہ کرے تھے کیا ہوا ہوا کیا ہوا ہوں ٹائٹائم ہوا ہوا سی ایم کے پاس گئے اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا میں ان کو بولنا چاہوں بھائی سار آپ ہماری مخالفت کرنا ہے کرو مگر ہل چیز پہ لگا کے دولے بھائی پیو پڑھا دے کرے ہو ہم دیکھئے جو کوئی بول رہے ہیں وہ مندلس کی مخالفتیں بولے ہیں ان کی اختیاریں بولتے رہے ہوں بولتر ہمارے کو فکر نہیں مگر کام تو ہم ہی کریں گے زمین پہ انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو یقین ہے ہم کو کامل ملے اور کچھ ہے بھائی ہمارے کرشنہ کار چپڑڑے آجی ٹائمز نوہ والے آپ کامل کرتے بولوک میں ٹک ٹک نے ٹک ٹک نے جانے گا بہتر ہی آپ بات کر کے میں بھول گیا آپ کو ہمارے سوال کریں تو دیماغ میں آتی بات بابری مسجد کا جو ڈیمولیشن ہوا نا یہی سنگ پر عیوار جا کر سپریم کورٹ سے پرمیشن دیئے تھے اور سپریم کورٹ ان کو پرمیشن دیا اگر پرمیشن نہیں دیتا سپریم کورٹ کو شاید چھے ڈیسمبر کو شاید نہیں ہو وہ کنٹین پیٹیشن اب تک میرے تھائی آپ بلیب کر سکتے کہ سپریم کورٹ میں کنٹین پیٹیشن ابھی پینڈنگ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا اور میں سپریم کورٹ کا کوئی کنٹین نہیں کروں میں تو پہلا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے مارا آخری اپیکس کورٹ ہے فیصلہ ان کا فائنل ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہم ڈیفر کر رہے ہیں اور ڈیفر کرنا پر گھنا نہیں ہے میرے بھائی اسی لیے جسٹس جیس ورما نے جو سپریم کورٹ کے بہت بڑے لیگل لیومنری تھے جسٹس جیس ورما نے کہا تھا سپریم کورٹ ہے سپریم بٹس نیست کویم بڑے لیومنری تھے ڈیس ورما نے بات کہی تھیان ہوں میں کن نہیں کر رہا میں تو آپ کو یہ فیٹ بات رہا ہوں فیٹ بات رہا ہوں لیکن آپ بھی بہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا چاوٹ نہیں فیٹ بہتے ہیں ہاو بلکل بلکل سپریم کورٹ کوٹ کا چاوٹ میں فیٹ بہتے ہیں لا 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 موفا فریساة صاحب سپریم کورٹ decision is final وو سے ہے it's not final کیوں آپ کہ جس vormا صحفی feeling امیdropی realizت zn legit یکی جس ورما صحفی کر رہے ہیں سازن NSA فرما تعالیسی کے لئے آپ جو اللہ کے لئے آپ اور آپ جس ورما ہے